ابھی تک آپ نے دودھ سے بنی ہی مٹھائیاں کھائی ہوں گی لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی مٹھائی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو لونکی سے بنائی جاتی ہے جسے کھا کر آپ اس مٹھائی کے دیوانے ہو جائیں گے اس مٹھائی کے بارے میں سن کر آپ ایک بار آشتریں پڑ جائیں گے کیونکہ یہ مٹھائی دودھ سے نہیں بلکہ ایک سرجی سے بنائی جاتی ہے جس کا سواد بھی لا جواب ہے جو بھی اس مٹھائی کو ایک بار کھا لیتا ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے یہ مٹھائی لوگ کیونکہ سوگر کی ماترہ بہت ہی کم ہوتی ہے جس سے اسے سب ہی لوگ کھا سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ لاؤکی سے بننے والی یا مٹھائی ریبریلی جنپت کے سوگر کزبے میں ہری سویٹس کے اہاں ملتی ہے جسے کھانے کے لیے لوگ بڑے ہی چاو سے دکان پر آتے ہیں وہیں دکان کے سنچالک ہری پال بتاتے ہیں کہ لاؤکی سے بننے والی مٹھائی لوگوں کے سواث کے لیے بھی لاؤکی ہے اس میں سوگر بہت کم ہی ماترہ میں ملائی جاتی ہے ساتھ ہی وہ بتاتے ہیں کہ اسے تیار کرنے میں کھویا کے ساتھ گوند و آدھکتر ماترہ میں میوے کا پریوک کیا جاتا ہے جس سے اس کا سواث بہت لاجباب ہو جاتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ مٹھائی میں پچھلے کئی سالوں سے بنا رہا ہوں جسے لوگ کافی پسند ہی کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کے سواث و سواث کے ساتھ کوئی سنجھ ہوتا نہیں کرتے یہی قرآن ہے کہ لوگ ہماری دکان پر یہ جو آپ لاؤکی سے لڈڈو بناتے ہیں اس کی کیا مہتتا ہے اور کیا ویسیستہ ہے جو آپ لوگ آپ کی دکان پر کھیچے چلے آتے ہیں کاران یہ ہے کہ اس میں جو ہے اس کی قوارٹی ہم دیسلی سے سمبند ہے اور گون اور دودھ برکلی یعنی کھویا سبھی لوگ ڈاؤتے ہیں ہماری جو ہے کچھ ہٹ کر تو اس حساب سے یہ تیشتی بن رہا ہے شکریہ